تو جہاد کشمیر کے خلاف کوئی فتوہ نہیں دیا تھا اچھا یہ عموماً ہم نے کتابوں میں پڑا ہے یہ ایک جوٹھا پراپیگنڈا کیا گیا جوٹھا پراپیگنڈا کیا گیا پھر اس پہ بڑی شدت کی گئی انہوں نے جہاد کشمیر کے حق میں دیا تھا صرف یہ تھا کہ آپ معاہدے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ختم کریں سٹیٹ اونرشپ نے یعنی سٹیٹ بجائے اس کے کہ جی وہ ہو رہا ہے ان کو اپنے بیجاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ اونرشپ لے اس کی اور انڈیا کے ساتھ معاہدے اپنے ختم کر کے تو بالکل آپ ڈھٹ کے ساتھ دیں ان کا تو کوئی انہوں نے مخالفہ نہیں اب بھی جو جہاد افغانستان وہ چونکہ ایک طرح سے سٹیٹ کر رہی تھی یعنی بظاہر تو نہیں تھی لیکن سٹیٹ مدد کر رہی تھی تو جماعت اسلامی نے بھی اس میں اس میں جو وہاں پہ تنظیمیں حصہ لے رہی تھی برحان الدین ربانی تھے اور اسی طرح سے گلبدین حکمتیار اور عبد الرسول عبد الرب سیاف وغیرہ تو ان کے ساتھ ہمارے پہلے سے رابطے تھے اور اس کے بعد ہم نے ان کا ساتھ دیا اس لیے کہ یلغار ہو گئی تھی کسی بھی مسلمان ملک پہ اگر یلغار ہو تو باقیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں تو ان کی امن اخلاقی مدد بھی کی اور اس میں کوئی چیز ایسی شریع رکاوٹ نہیں تھی پھر ان کے جو مہاجر آئے ان کو سنبھالا مہاجر کیمپ قائم کیے جماعت اسلامی نے یہ کام کیا تو اس طرح سے ہماری جو تھی اور ایک لحاظ سے کیونکہ سٹیٹ پالیسی بھی تھی اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ سٹیٹ ظاہر ہو کے نہیں کر رہی تھی لیکن سٹیٹ کی ذمہ داری تھی اور وہ بھی کر رہی تھی تو جماعت اسلامی نے یہ ساتھ دیا وہ کوئی موقف کی تبدیلی نہیں تھی وہی تھا جو مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کا تھا اور وہی بات میں آپ نے بڑے موثر انداز میں اپنے موقف کو بیان کیا